اسلام علیکم ناظرین ہٹ سٹوری میں آج کا ہمارا موضوع ہے ٹور اپریٹرز اور خاص طور پر وہ ٹور اپریٹرز جو ہمارے حج ظاہرین کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن کرتے ہیں ان کے ساتھ ان سے پیسے بٹھورتے ہیں اور پھر وہاں پہ جب ان کو لے جائے جاتا ہے تو مطلوبہ سولتے نہیں ان کو دی جاتی ہیں یہ شکایات عرصہ دراز سے چلی آ رہی ہیں آج وزارت مذہبی امور کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ٹور اپریٹرز کا فرانزک آڈٹ کروایا جائے گا چونکہ ایسا بھی ہوا کہ کچھ ٹور اپریٹرز کوٹا اپنا لیتے رہے اور کوٹا لے کر دوسری کمپنیوں کو دیتے رہے اور جن کمپنیوں کو اس طرح سب لیٹ یہ کوٹا کیا گیا انہوں نے پھر اپنی من مرضی کی اور وہاں پہ جو رہیشیں لی گئیں آجیوں کے لیے وہ سب سٹینڈر تھیں اس لیے ان کو خوراک بھی سب سٹینڈر دی جاتی رہی تو چنانچہ وزارت مذہبی امور نے یہ بڑا ایک سٹیپ لیا ہے اس لیے ٹور اپریٹرز کے لیے یہ بری خبر ہے لیکن حاجیوں کے لیے اور عوام کے لیے اچھی خبر ہے سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب رانا مشتاق صاحب جناب رانا مشتاق صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ بنیادی فیصلہ جو نورالحق قادری صاحب جو وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں ان کی طرف سے یہ لیا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا تھی اور کیا فائدہ ہوگا اس فیصلے کا جنگلیہ مانگر صاحب یہ نورالحق قادری کی کوئی فیصلہ نہیں یہ جو فیصلہ ہے وہ ہے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کا جنہوں نے یہ ڈیٹرمنٹ کیا ہے اور یہ ریزال میں ان کا کہ ہم نے حج کے نام پر ہونے والی کروکشن کو روکنا ہے آپ کو مانگر صاحب پتا کہ حج کے نام پر ہر سال یہاں پاکستانی ہماری جو منسٹری مذہبی امور ہیں وہ کروکشن کرتے ہیں اور پر روپئی کروکشن ہے اور پیپل پانٹی دور میں جو اس وقت وزیر مذہبی امور تھے ان کے خلاف جو کروکشن ایفرس بنا تھا اور جو سپریم کول نے اس وقت موٹر لیا تھا جو حاجیوں کے ساتھ انہیں برداؤں لیکن وہ بعد میں بے گناہ ہو گئے تھے عمل رضا ساتھ وہ تو ساتھ دیکھیں ہماری باقی انویسٹیگیشن ایجنسیاں جس کی اسم کی تفریش کرتی ہیں آپ کوئی پتا ہے مجھے ہی پتا ہے وہ ہماری جو ہے لیک آف پرسیکیوشن جو ہے نا اس کی وجہ سے ہوئے تھے حقیقتہ یہ کہ وہ اس وقت حاجیوں کے لوٹ آگیا تھا بات یہ ہے کہ ایک وہاں کے انہوں نے مذہبی امور نے ایک لوٹ مارک ایک نیا سلسلہ بنائے ہوئے کہ جتنا ہمیں کوٹا ملتا ہے حاجی کا سعودی عرب سے ان میں سے فارٹی پرسنٹ یہ ٹور اپریٹر کو پہ دے دیتے ہیں ٹور اپریٹر اس ملک میں جو ریجسٹر ہے منسٹی کے پاس وہ ہے تین ہزار پھر تین ہزار کا یہ ٹور اپریٹر جو ہیں وہ ان کو وہ چالیس ہزار کے راؤنڈ اپورٹ جو پچاس ہزار کے جو حاجی ہے ان کو وہ بانتے ہیں کسی کو ہزار کا ملتا ہے کسی کو ساتھ سو کا ملتا ہے اب ہوتا گیا ہے اس کرپشن میں بھئی آپ شہسی بنیادوں پہ رشوت کے نام پہ آپ کسی اور کی ایک بیٹس کے نام پہ آپ اپنے خود کو ایک ٹور اپریٹر کو پہ منسٹی میں ریجسٹر کروا لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ کوٹا لے لیتے ہیں پھر اس کے بعد کوٹا جو آپ آگے بیچ دیتے ہیں اور اس آگے بیچنے میں کروڑا روپے وہ آرام گھر بیٹھے بیٹھے کبھا لیتے ہیں پھر اس کے بعد پاکستان میں جو عام حاجی سرکاری طور پہ ہوتا ہے وہ تین چار لاکھ روپے تک پہنچ گیا ہے یہ جو موصوف ہیں ہمارے جو ٹور اپریٹر ہیں وہ غریب پاکستان دس دس لاکھ روپے لیتے ہیں اور آٹھ آٹھ دس دس یعنی کہ ہماری سرکاری حاج کی جو پرائسیں اس سے بڑھ لیتے ہیں اب یہ موجودہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک ایسی آرڈٹ فرم جو ہے وہ اس کو ہائر کر رہے ہیں ایک کنسلٹین کو ہائر کر رہے ہیں جو کہ اس پورے نظام کو جو جو کہ سسٹم ہے ٹور اپریٹر کا حاج ٹور اپریٹر کا اور حاج کوٹا کا اس کا پورا جیزہ لیں گے کہ کروپشن کا ہوتی ہے اور ہائیوں کو کسینا آپ پاکستانیوں کو کسینا لوٹا جاتا ہے یہ بہت ہی پسٹر سٹیپس حکومت کا اور حکومت کو چاہیے کہ یہ پور اپریٹر جتنے ہیں حاج کے نام پر کروپشن کرتے ہیں ان کو روکے اور ان کو ویسے ان کو پہلے ان کو لیکچر بھی دینا چاہیے ان کو پڑھانا بھی جائیے کہ خدا کا فهم کروپشن کرنی ہے تو اور بھی بہنے حاج کے نام پر جیزہ لکھوپشن رانا صاحب جس طرح جس طرح ہمارے ملک میں کئی اور مافیاز ہیں یہ بھی ایک مافیہ ہے جو صرف حاج کے دنوں میں حاجیوں کو لوٹتا ہے بدقسمتی سے اس دفعہ تو حاج چونکہ کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکا حاج تو ہوا لیکن وہاں پہ ہمارے جو دوگر ممالک کی طرح پاکستان کے حاجی بھی نہیں گئے لیکن ٹور اپریٹرز اور دیگر کئی ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنے دانت تیز کر کے رکھتے ہیں تاکہ حاجیوں کو اچھے طریقے سے بھرپور طریقے سے لوٹا جائے اور حاجی بچارے اس لیے بھی خاموش رہتے ہیں کہ وہ ایک نیک سادت کے لیے جاتے ہیں اس لیے زیادہ شکایات بھی نہیں کرتے اور جو ش جہاں تک رانہ صاحب کے حاجی کے مہنگا ہونے کا تعلق ہے وہ تو ڈالر نیچے آیا تو مہنگائی اوپر چلی گئی ہے لیکن اب اس فیصلے سے حاجی کو کیا فائدہ ہوگا یہ بتائیں لوگوں کو حاجی کو فائدہ اس وقت یہ ضرور ہوگا کہ کورممنٹ اس میں دیٹرمنٹ کرے گی کہ ایک سرکاری حاجیوں کو لیتے ہیں اس سے آپ ڈبل کسی کے لیے رہے ہیں اس پورے نظام کو کہ آپ کے ریائش کیسے ہوتی ہے آپ کا وہاں ٹرائولنگ کیا ہے ہوتی ہے اس کے بعد وہاں آپ کی ڈائننگ کے کسی حاجیوں کو کرتے ہیں یہ سب کیٹری سیچویشن سب کو یہ اس کے پورے سسٹم کو آڈڈ کریں گے کہ لیکونہ کہاں ہیں لیکون کہاں رہا ہے کہ جہاں سے غریب پاکستانیوں کو حاج کے نام پر لو ہوتا جاتا ہے اور سب سے بڑا یہ ہے کہ سپورٹے کو ایک سسٹم بنائے ریگولیٹ کیا جائے گا کیونکہ مذہبی عمور کو ریگولیٹ کرنے کے لیے صرف مذہبی عمور کی منسٹری ہے اور آپ کو پتا ہے مانگر صاحب کے مذہبی عمور منسٹری میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ کتنے پرپ لوگ بیٹھے ہیں لیکن رانہ صاحب دیکھیں ہے ٹور اپریٹرز تو نہیں نہ صرف لوٹتے لوٹتی تو منسٹری بھی ہے لوٹتی تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے ملکے لوٹتے ہیں اور جو منسٹر تک کا بتا جاتا ہے وہاں جو رہشے لی جاتی ہیں اس میں سے بتا سب سٹینڈرز جو رہشے جو لوگ سرکاری حج پہ جاتے ہیں سرکاری حج سکیم کے طے جاتے ہیں ان کے لیے انتہائی گھٹیا رہشے لی جاتی ہیں پھر ان کو کھانے میں ان کے ساتھ ڈنڈی ماری جاتی ہے اور اس کے علاوہ پھر ان کو ٹرانسپورٹ کی جو سلطیں جو دی جاتی ہیں وہ بھی وہ کوئی قابل فخر نہیں ہوتی تو حاجی کو تو یہاں سے اسلامباد ائرپورٹ سے لے کے وہاں پہ ت ہواف تک لوٹا جاتا ہے تو وہ صرف ٹور اپریٹر تو نہیں لوٹتے وہ تو وزارت مذہبی امور کے اپنے کرندے بھی سرکاری لوگ بھی ان کو لوٹتے ہیں یہ بالکل آپ کی حقیقت آپ نے حقیقت صحیح بات کی ہے کہ مذہبی امور کے اندر بہت کالی بیڑی ہیں اور ایسے ایسے لوگوں کی انفارمیشن ہمارے پاس ہے کہ جنہوں نے ٹور اپریٹر سے مل کے اپنے منسٹر کے ساتھ چاپلوسی کر کے اپنے پورے خاندان کو ان کے بچوں سے لے کر بینوں کو بھائیوں کو اور اس کے بارش ریشتہ داروں کو حج کروا دی ہے مفت میں اور عمرہ کروا چکے ہیں حالانکہ سپریم کور نے پبندی لگا رکھی ہے کہ بھائی کوئی آئندہ کے لیے حج جو ہے وہ مفت سرکاری فانس پر نہیں ہوگا لیکن یہ ٹور اپریٹر کو فسیلیڈیٹ کرتے ہیں منسٹری میں اور ان کو پھر آپ نے جو انا ریشتہ داروں سے حج کرواتے ہیں عمرہ کرواتے ہیں اس منسٹری کے اندر بہت کروپشن ہے آخری دنوں میں جب آخری فلیٹیں باقی ہوتی ہیں تو منسٹری ہماری وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ چار چار پانچ پانچ چھے چھے لاکھ روپے لے کے صرف اور صرف ویزا لگوا کے دیتے ہیں منسٹری کے لیٹر ایڈ پہ اور ان سے پیسے لے لیجیے ہوتا ہے جبکہ ٹکٹ انہوں نے خود لینا ہوتی ہے پھر اس کے بعد وہ وہاں پہ جا کے اللہ پاک کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں نہ اس میں رہیش ہوتی ہے نہ اس میں کھانا ہوتا ہے اور جو سکیم کے تیر جاتے ہیں جو ان کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی آپ نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ان کی شکایات بھی سنی ہیں تو ہماری گزارش یہ ہے حکومت سے کہ فرانزی کارڈٹ ایک اچھا اقدام ہے لیکن حاجیوں کے لیے اندہ سال جب ہمارے حاجی وہاں پہ جائیں حکومت ان کی وارث بھی بنے حکومت ان کے مسائل بھی حل کرے حکومت ان کو بہترین رہشیں بھی دے بہترین کھانا بھی دے بہترین سفری سولتیں بھی دے یہ حکومت کی ذمہ داری ہونی چاہیے لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ حاجی جب یہاں سے جاتے ہیں اس وقت بھی فلائٹیں لیٹ ہوتی ہیں جب وہاں سے کتنی بھی کمزوریاں ہیں حکومت کو مد نظر رکھنا ہوگی اور حاجیوں کو خیال رکھنا ہوگا چونکہ یہ نیک سادت ہے جو خیال رکھے گا اللہ اس کو بھی عجر دے گا شمشاد مانگڑ کو صرف اجازت دیجئے اللہ حافظ